اسلام علیکم میں ہوں فرسین کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اپنے گھڑوں میں ہوش ہوں گے اور میں بھی آپ سب کی دعاوں سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں آج جس ٹاپک پر میں آپ سب سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ آج کل ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ حد سے زیادہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے لیکن سب لوگ جو ہے وہ اپنے پنی زندگیوں میں مصروف ہیں اور لوگوں کے زندگیوں کو خراب کرنے میں مصروف ہیں لوگوں کا دل دکھانے میں مصروف ہیں اور آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں میری نصر میں یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور وہ ہے پوزیٹیویٹی پوزیٹیویٹی ہماری زندگی سے مجھے لگتا ہے مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے پوزیٹیویٹی ختم ہوئی ہے تو ہماری زندگی میں نیگٹیویٹی داخل ہوئی ہے نیگٹیویٹی کی وجہ سے ہی ہمیں دپریشن کا شکار ہے نیگٹیویٹی کی وجہ سے ہی ہم انسائٹی کا شکار ہیں نیگٹیویٹی کی وجہ سے ہی ہم اپنی زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں جب تک ہم پوزیٹیو نہیں رہیں گے ہماری زندگی بہتر نہیں ہو سکتی جب آپ پوزیٹیویٹی کو لیں گے پوزیٹیویٹی کو ہر چیز میں شامل کریں گے ہر بات میں شامل کریں گے اگر کوئی بات ایسی ہے بھی جس میں نیگٹیویٹی نظر آ رہی ہے یہ بات بڑی ہے یا آپ کو بات اچھی نہیں لگ رہی یا اگر یہ بات کسی اور کے لیے بڑی ہے تو آپ اس کو پوزیٹیویٹیویٹی میں لے سکتے ہیں اس بات کو ہسی مضافت میں لے کر اس بات کو ختم کر سکتے ہیں لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آج کل ہمارے معاشرے میں نیگٹیویٹی مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ بہت زیادہ بھر چکی ہے اگر میں آپ کو اس کے اگزامپل دوں تو آپ وہ سوشل میڈیا پر ہی دیکھ لیں ہر کسی پر تنقید کی جاتی ہے کوئی ایسی بات ہوتی ہے جس پر تنقید نہیں کرنا بنتی اس چیز کو پوزیٹیویٹی میں لیا جا سکتا ہے اس چیز کو بیسٹ ویے میں لیا جا سکتا ہے لیکن ہم نے اس پر اپنی نیگٹیویٹی کو نکالنا ہوتا ہے ہم نے اپنے اندر کے ایک ڈپریشن کو اپنے اندر کی اس چیز کو میں کیا نام دوں کہ اپنے اندر میں جو ہم نے ایک حسد ایک کینہ اور ایک دوسروں کے لیے جو غلط جو ہے وہ اپنے اندر ہم نے غلط فیمیا پال رکھی ہیں ہم نے جو ہے وہ اس کو ہر حال میں باہر نکالنا ہوتا ہے اور وہ ہم نکالتے ہیں اگر میں آپ کو ایکزامپل دوں مریم نواز صاحبہ جن کی بیٹے کی شادی تھی اور ابھی بھی ان کی بیٹے کی شادی کی تقریبات کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں جس طرح ان کے جانب سے ڈریسنگ کی گئے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ ملبوسات پہنے جس طرح سے بھی انہوں نے لباس زیبتن کیے ہمیں جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے اس کو نیگیٹیف وے میں لے گئے بہت سے لوگوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اس میں تنقید کرنے والی تو کوئی بات نہیں تھی ایک ماں ہے ایک ماں کے بہت ارمان ہوتے ہیں اپنی اولاد کی جو ہے وہ شادی پر اور ہر ماں کا دل کرتا ہے کہ وہ تیار ہو اور مریم نواز صاحبہ کا تو بیٹا بھی ایک تھا تو اگر انہوں نے بہتر انداز سے وہ تیار ہوئی ہیں خوبصورت وہ لگی ہیں تو اس میں ہم اسے پوزیٹیف ویٹی میں لے سکتے ہیں ہم اسے پوزیٹیف وے میں لے سکتے ہیں اچھی بات ہے اور ہم نیک ہائشات کا اظہار کر سکتے ہیں جنیت سمدر کے لئے ان کی اہلیہ پر بھی بہت سی باتیں ہوئیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ایک سیاستدان ہو یا کوئی ایکٹرس ہو یا کوئی موڈل ہو وہ ایک بلکل ان کی ایک پبلک فیگر وہ بن جاتے ہیں عوام کی نظروں میں وہ بہت زیادہ آتے ہیں اور عوام جاننا بھی چاہتی ہیں ان کی نیچی زندگی کے بارے میں ان کی باتوں کے بارے میں ان کی زندگی کے بارے میں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ خلط جو ہے وہ الفاظ سے پکاریں گا کچھ بھی کہہ کر جو بھی آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ جو بھی جنیت سمدر کی ان کی اہلیہ کے لئے جو بھی لفظ جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں وہ بھی بہت ہی غلط ہیں ہر چیز کو پوزیٹیویٹی میں لیا جا سکتا ہے اور ہم اپنی نیک ہائشات کا اظہار کر سکتے ہیں لاکھوں اختلافات ہیں لاکھوں سیاسی اختلافات ہیں مجھے بھی بہت زیادہ اختلافات ہیں مریم نواز صاحبہ سے ان کی سیاست سے ان کی پارٹی سے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں ان کی ہر چیز کو پکڑ کر جو ہے وہ نیگٹیویٹی میں لے جاؤں ہر چیز پر جو ہے میں اپنا چاہیے غصہ اور اپنی جا کے جو ہے وہ غلط جملے جو ہے وہ میں لکھنا شروع کر دوں تو ایسا تو کچھ نہیں ہے ہمیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں ان کو نیک ہائشات کا اظہار ہمیں ان کے لئے کرنا چاہیے ان کے لئے دعائیں کرنے چاہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نئی زندگی میں بزید خوشیاں دے اور اللہ تعالیٰ سارے ماں باپ کو اپنے اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے تو اس کے پوزیٹیویٹی میں لیا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ پتہ نہیں کیوں ہر معاملے میں نیگٹیویٹی کو سامنے لے آتے ہیں کوئی اینکر ہے کوئی ایکٹریسیس ہے کوئی موڈل ہے کوئی سیاستدان ہے بس ہمیں ان کی کوئی بات مل جائے ہم ان کو رگڑا ضرور لگاتے ہیں اور اپنی نیگٹیویٹی ضرور نکالتے ہیں اس لئے میں کہتی ہوں ہمیشہ پوزیٹیو رہیں جب آپ پوزیٹیو رہیں گے آپ کی زندگی بہت اتمنان بخش ہو جائے گی بہت خوبصورت ہو جائے گی جب ہم اپنی زندگی میں نیگٹیویٹی کو شامل کرتے ہیں کوئی نیگٹیویٹی کے ساتھ ہی ہمارے زندگی میں دپریشن آتا ہے ہمارے زندگی میں انزائٹی آتی ہے ہمارے زندگی میں دوسروں کے لئے غلط خیالات آتے ہیں ہمارے زندگی میں دوسروں کے لئے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں تو اسی لیے جب آپ پوزیٹیف رہیں کہ ہر چیز میں پوزیٹیف رہیں اگر کوئی آج کل ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں مسائل نہیں ہیں بہت زیادہ مسائل ہیں نوکڑیوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں لوگوں کو جاپس نہیں مل پاتی ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں چار چار سال کی ڈگریز کر کے آج وہ کوئی کلین کا کام کر رہا ہے یا ایسے کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے یعنی جو انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی اس مطابق انہیں وہ کاروبار نہیں کیا جا رہا نہیں مل رہا انہیں جاپس نہیں مل رہی لیکن اس کا یہ ہر کس مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی زندگی میں کہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہم کچھ ہو ہی نہیں سکتا یہ سارے چیزیں نیگٹیف وے میں آ جاتی ہیں بہت سے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم مجھے لگتا بہت سے نہیں ملکہ ہر چیز میں ہم پوزیٹیوٹی کو شامل کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتے ہیں جب آپ پوزیٹیف رہیں گے آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی آپ کی زندگی میں خوشی آ جائیں گی آپ پر سکون محسوس کریں گے اپنے دل کو دوسروں کی نفرت سے پاک کریں اپنے دل کو دوسروں کی حسد سے پاک کریں کبھی بھی کسی سے حسد مت کریں اور ہمیشہ خوش رہیں اور زندگی میں محنت کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان دل سے محنت کرتا ہے دل سے ایفٹ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا پھل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا ہر حال میں ہمیں سمر ملتا ہی ملتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی بھرپور محنت کر رہے ہیں ہم اپنا ایری چوٹے کا زور لگا رہے ہیں لیکن ہمیں اس ٹائم شاید ہمیں کچھ نہ مل پا رہا ہو لیکن بعد میں ہمیں بہت بڑے ریوارڈز ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر نیگٹیویٹی کو نکالنا یہ اپنی زندگی کو بھی خراب کرنے کے مترادف ہے انسان خود بھی ڈپریشن کا انسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی بیماری ہے انسائٹی اور ڈپریشن بہت بڑی بیماری ہے نفسیاتی انسان ہو جاتا ہے تو اس لئے پوزیٹیویٹی کو شامل کریں خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش کریں دوسروں کو ہمیشہ اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور زندگی میں اب جو بھی کرنا چاہتے ہیں میں یہ نہیں کہتی کہ پاکستان میں مسئلے مسائل نہیں ہیں بلکہ بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں جابز کے حوالے سے بہت مسئلے مسائل ہیں لوگوں کو جابز نہیں مل پاتی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم ہم اپنی زندگی میں کوشش کرنا چھوڑ دیں ہم اپنی زندگی میں سٹرگل کرنا چھوڑ دیں یہ ایک زندگی ہے یہ نام ہی سٹرگل کا ہے یہ نام ہی لرننگ کا ہے ہمیں اپنی پوری زندگی میں جو ہے وہ ہم سیکھتے رہتے ہیں ہر کسی سے ہم سیکھتے رہتے ہیں جس دن کس انسانی یہ بات کہہ دی کہ میں سیکھ چکا ہوں مجھے سب کچھ چاہتا ہے اس سے دن اس انسان کی بربادی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ انسان ایک ایسا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے غلطیاں کس انسان سے نہیں ہوتی ہر انسان سے ہوتی ہیں اس لیے زندگی جیسے جیسے آگے بھرتی جاتی ہے زندگی بہت زیادہ ہمیں تجربات دیتی ہے اور وہ تجربات ہمارے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک الگ منصوبہ بندی ہمارے لیے ہوتی ہے ہمارے ہاتھ میں ہے صرف کوشش کرنا اور اپنی زندگی میں سٹرگل کرنا آگے بھرنا کوشش کرنا مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری تگو دو کرنا جستجو کرنا لیکن اس چیز کو اور اس بات میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ اس مقصد تک ہمیں پہنچا سکتے ہیں اس مقصد میں ہمیں کامیاب کروا سکتے ہیں اس لیے ہمیشہ کوشش کرتے رہیں محنت کرتے رہیں دل سے محنت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایفٹ کو جانتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو دیکھ رہے ہیں اور جب مناسب وقت ہوگا جب ایک چیز کا ٹائم مقرر ہوتا ہے تو وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے اس لیے کوشش کرنا مت چھوڑیں اپنے اللہ تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں بہت رحیم و رحمان و رحیم ہیں بہت غفور و رحیم ہیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم کوشش کرتے جاتے ہیں محنت کرتے جاتے ہیں ہمیں اس کا پھل ملتا ہی جاتا ہے بہرحال وہ پھل ملتا ہے ہر حال میں ملتا ہے تو اس لیے میں جو ہے واجمنگی ویڈیو بنانے کا سوچا کہ ہمارے معاشر میں نیکیٹیویٹی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے ہر معاملے میں نیکیٹیویٹی کو نکالنا ہر معاملے میں نیکیٹیویٹی کو نکالنا کیا ہی بہتر ہوگا کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ ہم پوزیٹیویٹی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں دوسروں کی حوشیوں میں حوش رہیں دوسروں کا اپنی دعاوں میں جاد رکھیں ہر چیز میں پوزیٹیویٹی کو شامل کریں زندگی میں ہر چھوٹی حوشی کو سیلیبریٹ کریں ہر بھری حوشی کو سیلیبریٹ کریں کیونکہ یہ چار دن کی زندگی ہے اس کے بعد تو ہم نے اللہ تعالیٰ کے پاس ہی جانا ہے زندگی میں دنیا میں تو کسی نے بھی ہمیشہ نہیں رہنا تو اس لیے زندگی ہے اسے انجوائے کریں اور پوزیٹیویٹی کو مکمل دار پر ختم کریں اور دوسروں کے بارے میں غلط لکھنا دوسروں کو غلط الفاظ سے پکارنا دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہ ہونا تو یہ انسان کا اس انسان دوسرے انسان کا کچھ نہیں جاتا بلکہ انسان خود کو ہی اپنے آپ کو برباد کرتا ہے انسان اندر سے ہی برباد ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے اپنے زندگی میں پوزیٹیویٹی کو شامل کریں خوش رہیں اگر کچھ نہیں مل رہا یا کچھ کسی کو زیادہ ہم سے مل گیا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہتر بنایا بہت اچھا بنایا جب آپ شکر گزاری کو اپنے زندگی میں شامل کریں گے دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ کو نہ مل پائے تو اس لیے خوش رہیں پوزیٹیویٹیو کو شامل کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو اچھے الفاظ میں پکاریں اچھے الفاظ میں یاد رکھیں دوسروں کی رائے کا احترام کریں اختلاف کرنا انسان کا حق ہے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو غلط انداز سے پکاریں کسی کو غلط الفاظ سے ہم جو ہے اس کا غلط الفاظ کے ساتھ ہی ہم جواب دے سکتے ہیں ایسا بالکل نہیں ہونا چاہئے اور ہمارے معاشرے میں شاید یہی وجہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ وہ ڈپریشن کی طرف جا رہی ہیں بہت زیادہ لوگ وہ ڈپریسٹ ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں آج بروزانہ کے بنیاد پر اس طرح کی نیوز آتی ہیں کہ فلا بندے نے ہوتھکشی کر لی فلا بندے نے گھر کے حالات سے تنگا کر ہوتھکشی کر لی بیوی سے ہوتھکشی کر لی تو اس تمام ہوتھکشی کی وجوہات صرف اور صرف نیگٹیویٹی ہے ڈپریشن ہے جب ہم نیگٹیویٹی میں جاتے ہیں تو ہم ڈپریسٹ ہوتے ہیں ہمیں گبراہت ہوتی ہے ہمیں انسائٹ ہوتی ہے ہمیں اپنے اردگرد کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگتی ہمیں اپنے اردگرد ہر انسان بڑا لگتا ہے ہر انسان غلط لگتا ہے ہر چیز کو ہم جو ہے وہ اکر کیونکہ ہم نیگٹیوی میں سوچ رہے ہوتے ہیں تو وہی چیزیں ہمارے دماغ میں ہمارے دل میں چل رہی ہوتی ہیں اور اسی مطابق ہم اپنے ہوت کو چلاتے ہیں تو اس لئے جب آپ پوزیٹیف رہیں گے ہشت رہیں گے اللہ تعالیٰ پر بھرپور یقین رکھیں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں بہت زیادہ سٹرگل کرتے ہیں لیکن وہ چیز نہیں مل پاتی اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتے اپنے مقصد میں کامجاب نہیں ہو پاتے تو اگر آپ لوگ دنیا میں کامجاب ترین لوگوں کی ایک فیرست اپنے پاس رکھیں اور ان کامجاب ترین لوگوں کو دیکھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کتنی سٹرگل کی ہے وہ کہاں کتنی سٹرگل کر کر کتنی کوشش کر کر اس جس کرسی پر وہ موجود ہیں اس کرسی پر وہ بیٹھے ہیں تو جس طرح میں میں خود بھی موٹیویشنل سپیکر ہے کاسی ملیشاہ میں ان کی ویڈیوز دیکھتی ہوں آپ ان کی جرنی دیکھیں انہوں نے کس طرح سے سٹارٹ لیا اور آج وہ کہاں پر ہیں آج وہ پوری دنیا میں مشہور ہیں آپ جنید جمشید ان کی ایکزامپل آپ سب کے سامنے ہیں کس طرح سے پہلے وہ سنگر تھے لیکن اس کے بعد وہ مذہب کے جانب آئے کس طرح سے انہوں نے جے ڈوٹ کا آغاز کیا اور آج جے ڈوٹ کا آؤٹلٹ دنیا کے ہر حصے میں ہر کونے میں موجود ہے تو اسی لیے زنگی میں محنت کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں کوشش کبھی مت چھوڑیں میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں جس دن آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا یا مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا میں اپنی منزل کو نہیں پا سکتا اسی دن آپ کی ناکامی شروع ہو جاتی ہے ہمیشہ زنگی میں ہار کبھی نہ مانے ناکامی آتی ہیں یہ ناکامی ہمیں بہت کچھ سکھا کر جاتی ہیں ہمیں بہت تجربات دیکھ کر جاتی ہیں اور جب اگر یہ ناکامی آن آئے تو ہم سیکھیں گے کیسے تو اسی لیے میں اپنے حام عمر تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گی یا جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تمام لوگوں کو کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ دوسروں کے لیے اچھا سوچنے کی کوشش کریں پوزیٹیف رہیں خوش رہیں اور بس اپنے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کامل جقین اللہ تعالیٰ پر توقل انسان کو یہاں سے یہاں پہنچا دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کریں اور نماز پڑھیں اور اچھے کاموں میں اپنا دل لگائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اچھے لوگوں کو سنیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہے اس پر کام کرنا اس پر رحمت کرنا اس پر اس چیز کو دینا اس رب کا کام ہے اور جب ہمارے لئے کوئی چیز کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لئے ہر چیز مقرر کیا ہے اس کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے وہ چیز ہمیں اس ٹائم سے پہلے نہیں مل پاتی تو ہم ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش کرنا ہے ہمارے ہاتھ میں صرف دعائیں کرنا ہے ہمارے ہاتھ میں صرف اچھا سوچنا ہے بھی ایکٹریس ہو موڈل ہو جو بھی ہو جو بھی پبلک فیگر ہیں آج کل انسٹاگرام پر تمام کی فوٹوز جو ہیں ورزانہ کی بنیاد پر اپلوڈ ہوتی ہیں ہم لوگ دیکھتے بھی ہیں اور میں یہ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تقریبا 90% اگر آپ کمنٹس میں جا کر دیکھیں تو 90% کمنٹس میں غلط الفاظ جو ہے ان کے غلط الفاظ سے لوگوں کو پکارا ہوتا ہے اور غلط ہے چیزوں سے لوگوں کو جو ہے وہ نوازہ جاتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو کہ اچھے الفاظ میں یاد رکھتے ہیں تو اس لیے جب بھی کسی کی فوٹو ہو یا کسی کی کوئی تصویر اپلوڈ ہو یا کوئی خوش ہو یا کوئی برٹھرہ سالیبریشن کسی کی ہو کسی کی شادی ہو تو اسے اچھے الفاظ میں پکاریں اس کو اپنی نیک تمنائی دیں اس کو دعائیں دیں نہ کہ جا کے نیگٹیویٹی کو جو ہے وہ اتنا زیادہ پھیلا دینا نیگٹیویٹی کو اتنا زیادہ شامل کر دینا یہ بہت افسوسناک امر ہے اور آپ سب لوگ نہیں سمجھ جانتے کہ اس انسان پر کیا گزر دیا جس کو ہم یہ غلط الفاظ دیتے ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں ہے بالکل اختلاف کر سکتے ہیں کسی پر تنقید بھی کر سکتے ہیں یہ ہمارا رائٹ ہے ہمارا حق ہے لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس کو جا کے گالیاں دینا شروع کر دیں اس کو جا کے غلط چیزیں بولنا ش اس بندے پر یا اس بندی پر نکالنا شروع کر دیں تو ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اچھا کریں اچھا سوچیں مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں I hope آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی آج کا یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا میں سمجھتی تھی اس پر بات ہونی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے معاشرے میں حد سے زیادہ اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے میں یہ سمجھتی ہوں جہاں تک میرا نظریہ ہے کیونکہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے وہ معاشرہ ہمارا بربادی کی چانی بھر رہا ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نیگٹیویٹی بھر چکی ہے ہر معاملے میں نیگٹیویٹی بھر چکی ہے تو اس لئے میں سمجھتی تھی اس ٹاپک پر بات ہونی چاہیے بہت ضروری ہے اس ٹاپک پر بات کرنا اس معاملے پر بات کرنا آپ سب لوگوں سے I hope آپ سب لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور اسی طرح سے اپنی دعاوں میں یاد رکھتے رہیں خوش رہیں اور ہمیشہ اچھا سوچیں اور بس اپنے اللہ تعالیٰ پر توقع بنائی رکھیں وہ بہت بری ذات ہے وہ بہت کچھ دے گا کیونکہ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں اتنا پیارا انسان بنا دیا ہمیں زندگی کی ہر نحمت سے نواز دیا ہر چیز سے نواز دیا تو وہ یہ کیوں نہیں دے سکت ہر چیز کا ٹائم مقرر کیا ہوتا اللہ پاک نے بس اس پر یقین رکھیں کوشش کرتے رہیں کوشش کرنا کبھی مت چھوڑیں جس دن آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں کہ اس دن سب کچھ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ